وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس گھر کو تاہر رکھیں اس کی تحارت کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی گھر کی تحارت کا خیال لکھا جائے اور اس تحارت میں کیا کیا چیز آ سکتی ہیں اس سے پہلے آپ کے سامنے وضاحت کی دی ہے ہم آگے پڑھنے سے پہلے ایک اور چیز واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خانِ کعبہ کی تحارت کا حکم دیا ہے اور تحارت کا یہی حکم تمام مساجز کی تعلق سے ہے اور تحارت کی جو بھی یہ قسم ہو سکتی ہے معنیمی ظاہری ہر لحاظ سے ہر مسجد صاف ستری ہونے چاہیے اور آج کر ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے ہمارے یہاں مساجد کا انتظام حکومت نہیں سبھالتی ہے بلکہ ہمارے یہاں مسجد کے ٹرشٹی ہوتے ہیں یعنی چند لوگ کی ایک جماعت ہوتی ہے وہ ٹرشٹ بناتے ہیں اور اسی کے تحت مسجد کا انتظام وہ لوگ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو یہاں کے تعلق سے ایک خصوصی چیز آپ کے سامنے واضح کرنا وہ ضروری ہے کہ تحارت کی وہ تمام شکلیں جو اسے پہلے آپ کے سامنے بتائی گئیں اس پر تو یہاں عمل ہوگا ساتھی ساتھ مسجد میں جو مرکزی کردار ادا کرتا ہے وہ ہے مسجد کا امام یا مسجد کا اسٹاف تو ان کے ساتھ ہمارے یہاں رویہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی وہ عظمت نہیں دکھائی دیتی ہے مسجد کا وہ مقام نہیں دکھائی دیتا ہے لوگوں کی نظر میں مسجد کا وہ مرتبہ نہیں دکھتا ہے وجہ یہ ہے کہ مسجد میں جو مرکزی کردار ادا ہوتا ہے وہ امام کے ذریعے ہوتا ہے وہ موزن کے ذریعے ہوتا ہے اور ان دونوں کا ہمارے یہاں بہت برا حال ہوگا ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ اگر مسجد کا امام کمزور ہوگا موزن کمزور ہوگا تو اس کا اثر جائے گا مسلیان پر اس کا اثر جائے گا علاقے پر آپ سوچیں اگر مسجد کے امام کا بہت برا حال ہوگا سب سے مظلوم ترین انسان ہوگا تو ایک مسجد میں کوئی شخص آئے گا اور دیکھے گا کہ یہ جو امامت کی پوشٹ ہے جو شخص ہمیں امامت کر رہا اس کا حال کیا وہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے وہ کس کالٹی کا ہے اور ہمارے سماج میں اس کا کیا عزت ہے اس کا کیا مقام ہے تو ذرا بتائیے کہ ہماری عبادت میں کیا لذت آئے گا اس مسجد کے اندر جا کے اس کے ساتھ نمار پڑھ کے اس کی اختداء میں نمار پڑھ کے ہم کیا فیل کرنے والے ہیں یہ بہت بڑا مقام ہے امامت اس لئے اس جگہ پہ جو شخص ہے اس کی عزت اس کی عبرو اور اس کے مقام کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے اگر اس کی عزت و عبرو ہے وہ اچھے مقام پر ہے تو سمجھ جئے کہ مسجد میں جو لوگ آئیں گے وہ بھی کچھ اچھا فیل کریں گے ان کو بھی عبادت میں ایک طریقی لذت ملے گی لیکن وہ شخص اگر ایسا ہو جس کی کوئی عزت نہ ہو اور مسجد میں وہ اگر ہمارا امام بنے گا تو نمازیوں کے اندر بھی اسی طریقی فیلنگ آئی گی دیکھیں اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں گے تو مسجدوں کے امام بہت بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے وہ سری مسلے پر امام نہیں ہوتے تھے بلکہ ہر اعتبار سے امام ہوا کرتے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے لیکن آپ صرف مسجد میں مسلے پر نماز کے امام تھے نہیں آپ تو نبی تھے آپ حاکم تھے آپ قاضی تھے آپ جس تھے آپ سب کچھ تھے اب بتائیے ایک شخصیت کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہوں وہ جب مسلے پر کھڑا ہوگا تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان کی فیلنگ کیا ہوگی ان کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے اس کے بعد صحابے کرام رضی اللہ عنہم نے امامت کے ذمہ داریاں سوالی تو صحابے کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی امامت کون کرتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم یہ امام تھے امتیوں میں سب سے پہلے اور سب سے بڑے امام یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم تو اب ذرا سوچیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم صرف اس مسلے کے امام نہیں ہیں بلکہ خلیفت المسلمین ہیں لوگوں کے امیر ہیں خلیفہ ہیں اتنی بڑی ہستی اور اتنا بڑا شخص مسلے پر کھڑا ہے اب اس کے ساتھ جو نماز پڑھنے والے ہوں گے اب سوچیں کہ ان کے جذبات کیا ہوں اور ایسی ہی سسلہ چلتا رہا مقامی طور پر بھی کسی اسٹیٹ کا بھی کوئی امام ہوتا تھا تو اس جگہ کا وہ حاکم ہوتا تھا وہی وہاں کے امام ہوتا تھا تو یہ جو حکم ہے قرآن میں کہ اللہ کا گھر پاک صاف ہونا چاہیے تو ہر اعتبار سے پاک صاف ہونا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر کا سیٹ اپ ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ کسی بھی اعتبار سے آدمی اس گھر میں داخل ہو وہاں پہ جائے تو کوئی حقارتوں میں حسوس کرے اسے کسی طرح سے ایسا لگے کہ یہ کس آدمی کو امام بنا دیا گیا کون آدمی ہماری امامت کر رہا ہے جو ہمارے معاشرے کا سب سے چھوٹا شک اور سب سے زلیل شخص ہے ہر آدمی اس کو ڈانڈ کے جاتا ہے ہر آدمی چار بات اس کو سنا گیا جاتا ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کر سکتا ہماری مسجد میں ایسا شخص امام ہے اور صرف باہر کے لوگ نہیں بلکہ خود وہ جو ٹرشٹی ہوتے ہیں چار پانچ وہ تو سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے لیکن اکثریت تو ظالمی ہوتی ہے اور اس بیچارے امام پر سب سے بڑا ظلم تو یہی لوگ ڈھاکتے ہیں تو یہ کام نہیں ہونا چاہے جو مسجد کی نگمانی کر رہے ہیں مسجد کے ذمہ داری جن لوگوں نے سبھالی ہے ان کا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہے کہ جو مرکزی کردار ادا کر رہا مسجد کا اسی پر اتنا ظلم ڈھائیں حضرات بھی اس ماحول سے متاثر ہوں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک خاص چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلی آیت دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَحِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَّدًا آمِنِ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت ہی عظیم اور باورکت دعا ہے کہ آپ نے اس شہر کو امن والا شہر بنائے جانے کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے مانگ کی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے پر امن شہر بنا دے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور اس شہر کو امن والا شہر قرار دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی تعقید کی دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 104 صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن کھڑے ہوئے اور کہا کیا کہا حمد اللہ و اثنہ علی اللہ تلکی حمد بیان کی اللہ تلکی ثنہ بیان کی ثم قال فر کہا ان مکہ تحرمہ اللہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کی جگہ بنایا ہے وَلَمْ يُحَرِّمْهَا الْنَّاسِ لوگوں نے اسے حرمت کی جگہ نہیں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے فَلَا يَحِلُّ لِمْرِئِنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تو جو شخص بھی اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے یہ حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے اَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَن کہ وہ اس جگہ پر کسی کا خون بہائے وَلَا يَعْزِدَ بِهَا شَجْرَتًا اور نہ ہی وہ یہاں کا کوئی درخت کاتے فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخْخَصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا اور اگر کوئی شخص سے اس رخصت کا حوالہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر قتال یہ اجازت دی گئی تھی فَقُولُو تو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ اجازت دی تھی لیکن تمہارے لئے اس کی اجازت نہیں ہے یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی اگتی تمہارے لئے یہ اجازت نہیں ہے اور خود نبی فرماتے ہیں خود میرے لئے بھی صرف ایک گھڑی ایک وقت کے لئے اس کو حلال کیا گیا تھا تمہ آدت حرمتوها اليوم اور اب اس کی حرمت واپس آ چکی ہے کہ حرمتیہ بلمت جیسے کل یہ حرمت کی جگہ تھی وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَةِ جو یہاں موجود ہے وہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ یہ امن کی جگہ ہے حرمت کی جگہ ہے یہاں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا اچھا دیکھیں یہاں پر یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ اسلام امن پسند مذہب ہے اسلام کی شروعات جہاں سے ہوئی ہے مکہ وہاں پر عبراہیم علیہ السلام نے جو مانگ کی تھی جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا عبو الفرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے کو برقرار رکھا تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امن سے اسلام کا کتنا تعلق ہو سکتا ہے امن کو کتنا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں اس لئے اسلام سے دہشتگردی یا تشدد اس طرح چیزوں کو بلا وجہ جونلہ کی اسلام اس طرح کی چیزیں سکھاتا ہے یہ قطعا درست نہیں ہے جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی وہاں کا حال کیا ہے یہ ایک پر امن علاقہ اور حرمت کی جگہ وہاں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے اسلام کی تبلیغ کے شروعات ہوتی ہے اب امن والی جگہ سے اسلام کی شروعات ہو اور امن کی دعا جس نبی نے کی تھی انہوں نے جو گھر بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام خان قابعہ جو انہوں نے بنایا تھا اس قابعے کے طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے کی تعلیم جس قوم کو دی گئی ہو بلا بتائیں کہ اس قوم کا تشدد سے یا دہشتگردی سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے برحال ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قابول کی اور یہ شہر پہلے بھی امن والا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حیثیت کو برقار رکھا اور اگر بہت ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو کئی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو امن والا شہر قرار دیا ہے اور اگر ہم بہت ساری احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کے اعتبار سے یہ جو شہر ہے وہ آمن والا شہر ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی حرمت ہے یعنی مکہ کی اس شہر کی حرمت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت والا بنایا ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے اور سب سے پہلی چیز ہے کہ یہاں پہ کسی انسان کا خون بہانا جائز نہیں ہے یعنی انسان کے خون کی حرمت ہے یہاں مکہ میں کسی انسان کا خون نہیں بہا سکتے دوسرے چیز کی انسان تو جانے دے حیوان کو بھی مارنے سے منع کیا گیا ہے البتہ کچھ استثنات ہیں لیکن عمومی طور پہ جانور کو بھی مارنے سے منع کیا گیا ہے اسی طرح سے یہ تیسری چیز ہے کہ یہاں کے جو درخت ہیں ان کو بھی کٹنے سے منع کیا گیا ہے یہاں بھی کچھ استثنات ہیں لیکن عمومی طور پر حکم یہ ہے کہ یہاں کا درخت بھی نہ کٹا جائے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں بے حرمتی کرتا ہے یعنی اس کے امن میں خلل لالتا ہے تو اس کے لئے سزا بھی ہے یعنی وہ شخص سزا کا مستحق ہوگا وہاں پہ جو بھی حکومت ہوگی اس کی ذمہ داری ہوگی کہ ایسے شخص کو سزا دے جو وہاں کے امن میں خلل ڈال رہا ہے اور پانچوی چیز یہ کہ یہاں پہ الہاد سے منع کیا گیا ہے الہاد سے روکا گیا ہے یعنی جو خانِ کعبہ ہے یہ حرمت والا شہر ہے اس میں الہاد کی کوئی گنجائش نہیں الہاد کیا ہے الہاد میں سب سے بڑی چیز کفر ہے اس طرح شرک بھی وہاں پہ اس سرزمین پر شرک ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں بہت بڑا گناہ ہے اس طرح سے جو بھی حرام چیزیں ہیں جو بھی فہش چیزیں ہیں حرام چیزیں ہیں ان چیزوں کا وہاں پہ کوئی ارتکاب کرے یہ بہت بڑا گناہ ہے تو یہ چند قسمیں ہیں جن کے اعتبار سے اس شہر کو امن والا بنایا گیا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لئے دعا فرمائی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہر بہت پسند تھا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ یہ روئے زمین کے سب سے بہترین جگہ ہے چنانچہ سرانم ترمیزی کی روایت ہے حدیث مرد تین اجار نو سو پچیس چنانچہ عبداللہ بن عدی بن حمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی زمین میں سب سے بہترین زمین پورے یعنی روح زمین کا سب سے بہترین علاقہ یہ ہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہ سب سے محبوب سرزمین ہے اگر میں اس جگہ سے نکالا نہ گیا ہوتا تو میں کبھی بھی یہاں سے نہیں نکلتا یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی اس جگہ سے جس جگہ کے بارے میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو پر آمن شہر بنا دے اس شہر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ لگ رہا ہے یہ ابراہیم اسلام کی دعا کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ نواج سے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ایک دعا فرمائی اس شہر کو پر آمن بنا دے آگے ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ ورزق اہلہ من الثمرات کہ اس سرزمین میں جو رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ثمرات عطا کر یعنی رزق عطا کر روزی عطا کر یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے کہ اس شہر کو پر آمن بنا اور یہاں جو رہنے والے ہیں ان کی روزی روٹی کا بھی بندو بست فرماتے ہیں اور حقیقت میں کسی بھی جگہ کے پر آمن ہونے کا صحیح فائدہ تبھی مل سکتا ہے جب وہاں پہ رہنے والے خوشحال ہوں مالی اعتبار سے انہیں دکتوں کا سامنا نہ کرنے پڑے اور ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی اتنے بڑے پیغمبر تھے اتنے بڑے نبی تھے اتنے بڑے معاہد تھے انہوں نے اس بات کی خصوصی دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا کر اس سے یہ بات بھی اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی کے لئے رزق کا فراہم ہونا بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے ایک انسان کو آپ کتنا ہی پر آمن بنا دیں اور کتنا ہی محفوظ بنا دیں اور کتنے ہی محفوظ جگہ پر اس کو رکھ دیں کتنا بڑا ٹائٹل دے دیں کتنا بڑا لقب دے دیں کتنا بڑا عہدہ دے دیں لیکن اگر کھانے پینے کا انتظام اس کے لئے نہیں ہوگا مالک کی فراوانی اس کے پاس نہیں ہوگی اس حد تک کہ وہ بے نیاز رہے دوسروں سے سوال کرنے سے تو وہ آدمی خوشحال نہیں رہ سکتا اس لئے دیکھیں اسلام نے توحید کے بعد سب سے پہلے جس کا حکم دیا ہے وہ نماز ہے اور اسلام کے ارکان میں نماز دوسرے نمبر پر ہے سب سے پہلے اقلار شہدتیں ہیں اس کے بعد نماز ہے اور اس کے فوراً بعد زکاة ہے قرآن میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ توحید کے بعد نماز قائم کرنے کا حکم ہے اور ساتھ ہی میں زکاة کا حکم ہے تو نماز یہ روحانی طاقت ہے زکاة یہ معاشی اعتبار سے ایک مومن کو اس سے مضبوطی ملتی ہے اگر وہ مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے تو زکاة کے ذریعے سے اس کا اندزام ہوتا ہے تو قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے جہاں نماز کا حکم ہے ساتھ میں زکاة کا بھی حکم ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب نماز کا حکم دے رہا ہے عبادت کا حکم دے رہا ہے تو جو مال والے ہیں ان کے لئے تو آسانی ہے لیکن جو مال والے نہیں ہیں پریشان حال ہیں اسلام نے باقاعدہ ان کے لئے ایک سیٹ اپ بنایا ہے زکاة کا بلکہ اس زکاة کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی اعمیت دیئے کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن کے طور پر اس کو رکھا ہے اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن کے طور پر زکاة کو رکھا ہے اور اسی طرح سے مالی اعتبار سے مس裸انوں کو مضبوط کرنے کے اسلام نے ایک دوسرا نظام دیا نظام ویراست اور یہ اسلام کا نظام ویراست بھی بہت ہی اہمیت کا حامل تو ایک طرف دیکھیں اسلام نے ارکانے اسلام میں سے ایک رکنے کے طور پر زکاة کو بتایا ہے زکاة یعنی جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے لئے بھی مال کا کوئی بندوبست ہو اور جن کے لئے پیسہ ہے ان کو بھی ایسی تعلیمات دی گئی ہیں کہ اس پیسے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اس لئے نظام میں ویراست ہے یعنی ایک آدمی کتنا بھی پیسہ کمائے لیکن جب اس دنیا سے جاتا ہے اور نظام ویراستے سے اس کا مال جب بڑھتا ہے تو بہت سارے لوگوں تک اس کا مال چلا جاتا ہے تو اسلام میں یہ دو نظام بہت اہم ہے ایک زکاة کا نظام اور ویراست کا نظام اور ان دونوں نظام سے قوم کی اقتصادی حالت مالی حالت بہتر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نظام کے بارے میں یہ تعقید کیے کہ جب مال باٹنے کا مسئلہ ہو چاہے زکاة کا مال ہو چاہے ویراست کا مال ہو تو وہ ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جن کا حق ہے یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں مسئلوں میں چاہے زکاة کا مسئلہ ہو چاہے ویراست کا مسئلہ ہو دونوں مسئلوں میں اللہ تعالیٰ نے سخت تعقید کی ہے کہ یہ مال کن کن کو ملنا چاہیے آپ زکاة کے بارے میں دیکھیں تو خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ زکاة آٹھ جگہ جانی چاہیے دیکھیں زکاة کس سے وہ سننی ہے کتنا وہ سننا ہے کیسے وہ سننا ہے یہ ساری تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی لیکن زکاة جب وہ سن لے گی تو اب یہ زکاة کہاں کہاں جانی چاہیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ بہت خطرناک موڑ ہوتا ہے اور اس موڑ پر اچھے اچھے لوگوں کا ایمان جواب دے جاتا ہے آج آپ دیکھ لیں کتنے لوگ زکاة کے پیسے کے ساتھ کس طرح سے بیمانی کر رہے ہیں کس طرح سے منمانی کر رہے ہیں کس طرح سے لوٹ مار مچی دیئے ہیں لوگوں سے زکاة کا پیسہ مانگتے ہیں اور جہاں مرضی اس کو خرچ کرتے ہیں ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ان کو اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ یہ موڑ کتنا خطرناک ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے قرآن میں پوری سراحت پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ زکاة کہاں کہاں جانی چاہیے اور یہی معاملہ وراثت کا بھی ہے کہ ایک آدمی کے مر جانے کے بعد اس کا مال کس طرح سے لوگ ہڑپنے کی کوشی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے کہ یہ بڑا خطرناک موڑ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں بھی ایک آدمی جب مال چھوڑ کے آتا ہے تو وہ مال کہاں کہاں جانا چاہیے کس کس کو ملنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے خود پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے ان دونوں معاملوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس پر عمل کر کے خوشحال لیں جب لوگ خوشحال لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں بھی ان کے لئے آسانی ہوں گی دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں جو مال کو فتنہ کہا گیا ہے اور مالداروں کے اندر جو فتنہ آ جاتا اسے جو ڈرائے گیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بکھاری بن جائے فقر اور فاقے میں مطلع ہو جائے فقر یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے دیکھیں بہت زیادہ مال یعنی مال کی حرص یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے لیکن فقر و فاقہ یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے یہ دونوں خطرناک چیز ہیں بلکہ بیچ والا معاملہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس جتنی ضرورت ہو اتنا مال اس کے پاس ہر حال میں ہونا چاہیے کیونکہ اگر اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے تو پھر ایک خطرناک موڈ اس کے زندگی میں یہ آ سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے اور یہ بہترین عادت ہے بہت ہی بہترین معاملہ ہے انسان کے ایک گھٹیا اور ظلیل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کیونکہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس میں اس کے زلت ہے اس میں انسان کے زلت ہے بہت بڑی زلت ہے اسلام نے اس کو بلکل پسند نہیں کیا کہ آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اسلام میں جہاں یہ مال کو فتنہ قرار دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ اگر آدمی کے پاس کھانے پینے کا انتظام میں سب کچھ ہے تو اس کے مال کے پیچھے بھاگ کے اپنی دنیا اور آخر برباد نہ کرے یہ مقصد ہے اسلام کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آدمی مال سے اپنے آپ کو پوری طرح سے کٹ لے اور اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہ اور لوگوں کے سامنے بھیک مانگے شروع کر دے یہ بالکل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند دے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند دے کہ ایک آدمی کبھی کسی سامنے ہاتھ نہ پھلائے تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مالی حالت اس طرح بنائے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں بڑی ہی اہم حدیث ہے سنا نبی دعوت کی حدیث ہے ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کی گارنٹی دے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلائے گا کسی سے کچھ مانگے گا نہیں فَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں میں زمان دل دیتا ہوں کہ میں اس کو جنت دلاؤں گا فَقَالَ ثوبان ثوبان کہتے ہیں آنا کہ میں اب کسی سے نہیں مانگوں گا فَقَانَ لَا يَسْعَلُ أَحْدًا شَيَّةِ تو ثوبان رضی اللہ عنہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے تو آج ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خود کو اس لائق بنائے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نائے یاد رکھی یہ تقویٰ نہیں ہے کہ آپ فری میں سب کا کام کریں آپ کسی چیز کا کوئی پیسہ نہ لیں اور خود کو ضرور پڑھیں تو آپ کسی کا ہاتھ پھیلاتیں بھئیہ آپ دے دو بھئیہ آپ مدد کر دو بھئیہ آپ ہماری بگری بنا دو ہمارے ساتھی یہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھی ہو گیا ہے یہ بہت زلط کی بات ہے یہ تقویٰ نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ محنت کرو اس محنت کا پیسہ لے اور اپنے آپ کو خوددار بناو عزتدار بناو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند دے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند دے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو پورے امن بنا تو ساتھ میں یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر والوں کو رزق عطا فرمائے اور آگے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ایک اور چیز بھی ہے لیکن اس پر ہم بات میں بات کریں گے وقت ختم ہو چکا اللہ تعالیٰ ہم سے کوئے قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق ملکی تحفیق آمینی رب العالمين الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعالیٰ کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں